سپرمہد بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے تو پچھلی کلاس میں ہم نے استاد بسم اللہ خواہ صاحب کے لائٹ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں دیکھی تھی اور آج بھی ہم انہی کے لائٹ سے ریلیٹڈ چیزوں پر بات کریں گے پچھلی بار ہم نے ان کے یوگدان کے بارے میں دیکھا تھا آج ان کے آخری دنوں کی بات کریں گے ہم اور اس طریقے سے آج ہمارا یہ ٹاپک بھی اینڈ ہو رہا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ خواہ صاحب جب اس دنیا کو الویدہ کہہ گئے تو اس سمیں کی چیزیں اور کب کہہ گئے یہ آج ہم دیکھ لیتے ہیں استاد نے یعنی کہ بسم اللہ خواہ صاحب نے اپنے جیون کے آخری دنوں میں دلی کے انڈیا گیٹ پر شہنائی بجانے کی اچھا ظاہر کی تھی ٹھیک ہے جب ان کا لاسٹ سٹیج آ گیا تھا لائف کے جب آخری کچھ دنوں میں وہ آ چکے تھے تب انہوں نے اپنی اکچھا جو ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ انڈیا گیٹ کے پاس جا کے شہنائی بجانا چاہتے ہیں حالانکہ ان کی یہ اکچھا پوری ہو نہیں پائی تھی ٹھیک ہے یہ اکچھا ان کی ادھوری رہ گئی تھی اور انہوں نے اکیس اگست سال دو ہزار چھے میں اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا ان کی ڈیتھ جو ہو گئی اکیس اگست دو ہزار چھے میں ہو گئی تھی اور ان کی آخری اکچھا ادھوری رہ گئی تھی ٹھیک ہے دور درشن اور آکاشوانی کی سنگنیچر ٹیون میں بھی استاد کے شہنائی کی آواز ہے جب آپ دور درشن اب تو دیکھتے نہیں ہوں گے بہت کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو اور آپ نے دھیان دیا ہو تو ایک شہنائی کی آواز آتی ہے وہ شہنائی استاد صاحب نے ہی بجایا تھا خان صاحب نے ہی بجایا ہے اور آکاشوانی جب پرانے دنوں میں پرانے زمانے میں آپ اپنے پیرنٹ سے پوچھ سکتے ہیں آکاشوانی ریڈیو پر سنا جایا جاتا تھا اس میں بھی یہ ٹیون شہنائی کی بجتی تھی جو استاد صاحب نے ہی بجائی تھی تو ان کی جو سگنیچر ٹیون ہے وہ ٹی وی پہ بھی آتی ہے آج تک آتی ہے اور آکاشوانی میں بھی یعنی کی ریڈیو میں بھی آتی تھی ٹھیک ہے آج بھی لوگ ان کے ٹیون کو بھولتے نہیں ہیں ان کی شہنائی جو ہے وہ کانوں میں گونجتی رہتی ہے کلاکار بچوں چلے جاتے ہیں لیکن ان کی یادیں لوگوں میں انہیں زندہ رکھتی ہے ٹھیک ہے تو بسم اللہ خان صاحب تو زندہ نہیں ہے لیکن ان کے دوارہ بجائی گئی شہنائی کی جو ٹیون ہے وہ آج بھی لوگوں کو ان کی یاد دلاتے رہتی ہے مجھے امید ہے آپ کو اس پورے پرکرن میں سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی حالانکہ ہمارا یہ جو استاد بسم اللہ خان صاحب کے جیون پہ جو ہم نے پرکاش ڈالا ہے جو ہم نے ان کے لائف کے بارے میں جانا ہے یہ ہماری کلاس کافی لمبی چلی ہے حالانکہ اتنے مہان کلاکار کے بارے میں جاننا ایک دو کلاس میں possible بھی نہیں ہوتا ہے تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھنے میں دکت نہیں ہوئی ہوگی اگلی کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک اپنا خیال رکھیں دھنیواد